اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد وسود اور میں ہوں مہر شیر وزیراعظم سعودی عرب پہنچ کے ہیں جبکہ پینما کیس کی تحقیقات جاری ہیں اور اسی ہفتے بائیس تاریخ کو جی آئی ٹی اپنی رپورٹ پیش کرنے جاری ہی ہے جو کہ جی آئی ٹی کے دیسری رپورٹ ہوگی اس کے علاوہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ حکومت کو جلد انتخابات کی طرف جانا چاہیے ان پر باقی اہم سیاسی ڈیویلپنٹس پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم درکر صاحب درکر صاحب آج وزیراعظم اور ان کا خاندان سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں اور جی آئی ٹی کی تحقیقات جاری ہیں وزیراعظم اور ان کی جو حکومت ہے ایرائیلیونٹ ہو چکی مکمل طور پر میں یہ لفظ اکثر استعمال کرتا ہوں کہ فلانا ادارہ ایرائیلیونٹ ہو گیا فلانے لوگ ایرائیلیونٹ ہو گئے اب موجودہ حکومت ایرائیلیونٹ ہو چکی ہے ایرائیلیونٹ اس سینس میں ہو چکی ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں وزیراعظم وہ نہیں ہو رہا اسے الٹا ہو رہا ہے تو وزیراعظم ایرائیلیونٹ ہے ملک کے اندر جو ادارے موجود ہیں ان کے لیے بھی ایرائیلیونٹ ہیں ایک سیاسی جماعت کو وہید ضرور کر رہے ہیں تو کیا حکومت مفضوج ہو چکی ہے مفضوج ہو چکی ہے ایرائیلیونٹ ہو چکی ہے وزیراعظم وزیراعظم نہیں چاہتے تھے جانا ان کو جانا پڑا ایرائیلیونٹ ہوتا ہے نا آدمی کہ اگر وہ جس کو اپنے ماتہت افسران کے سامنے پیش ہونا پڑے اور باہر نکل کے وہ کہے کہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں نہیں کے بارے ایرائیلیونٹ ہو جاتی ہیں میں احترام کے ساتھ یہ لفظیں استعمال کر رہا ہوں وزیراعظم ایرائیلیونٹ ہو چکی ہے سعودی عرب وہ گئے سعودی عرب جانے کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں قطر کے ساتھ ہیں وہ پھر وہاں گئے قطر جو ہے وہ ان کو پوچھ رہا ہے کہ تم کے ساتھ کھڑے ہو برطانیہ کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے امریکہ کے معاملات تھرور برطانیہ جلتے تھے یہ بات ذہن میں رکھیں جو نوازشری صاحب کا ڈائریکٹ کنیکشن واشنگٹن سے نہیں تھا بلکہ تھرور برٹن تھا اور برطانیہ جو ہے وہ مطلب اس حد تک میاں صاحب برطانیہ کو برطانیہ کی بات سونا کرتے تھے کہ ایک وقت میں برطانیہ کے سابق وزیراعظم گارڈن براؤن نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنر پنجاب چودری سرور لگیں تو وزیراعظم نے سر تسلیم خرم کرتے ہوئے وزیراعظم کا کوئی تعلق نہیں تھا چودری سرور صاحب سے جو اب تحریک انصاف میں ہے گارڈن براؤن کے کہنے پہ انہوں نے گورنر پنجاب لگایا جی اور یعنی گورنر پنجاب جو ہیں جب وہ تھوڑا سا رکاوٹ آئی بیچ میں کیونکہ بیچ میں جسٹس خلیل اور امار حمدی صاحب بھی چاہ رہے تھے اور لوگ بھی چاہ رہے تھے یہ مسلم لیک کے اندر کی باتیں ہیں تو پھر اس کے بعد گورنر براؤن صاحب کی طرف سے کھا گیا کہ آپ چودری سرور کو گھونے لگائیں اور انہوں نے لگایا ہے اور بعد میں وہ چھوڑ کے چلے گئے تو میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ واشنگٹن سے رابطہ تھرو برطانیہ ہے برطانیہ بھی بہت زیادہ اب اس ایکسس بیگج کو جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے وہ بہت زیادہ لینے کو تیار نہیں ہے وہاں پہ اپنے رولر اپے پڑے ہوئے ہیں وہ بریکسٹ ہے نئی ہنگ پارلیمنٹ آگئے اب ان کی زندگی میں اور ہزار مصیبتیں یورپی یونی ان یہ وہ میاں نواز شریف صاحب ہوئے ہیں دوسرے لوگ ہوں تو وہ ان کا بہت زیادہ بیگج لینے کو تیار نہیں آنے والی جنہوں میں قطری شہزادہ نہ آرہا ہے نہ جی ایٹی غالباً قطر جا رہی ہے تو اس معاملے کو ابھی ٹھوس سمجھے ہوں ٹھیک ہے جی ایٹی اگر قطر نہیں جاتی قطر ان کے پرمیشن آج جانا تھا قطری لیٹر کی پھر کیا قطری شہزادہ جو میں نے کل بات کی تھی اس بات کو پھر غالباً اور حلقوں میں بھی وہ سیریس گئی قطری شہزادہ کا خط اس کی ڈاکومنٹس پاکستان میں تیار ہوئیں اور قطری شہزادہ کو پہنچا دی گئیں کہ تم یہ پڑھ کے بتانا ہے قطری شہزادہ کو دیکھیں قطری شہزادہ سے کمیٹمنٹ کیا ہوئی تھی کہ تم نے خط دینے بس اس سے قطری شہزادہ متا چلا ہیدھر آیا قطری شہزادہ کو یہ کمیٹمنٹ تھوڑی ہو جی قطری شہزادہ سے اس سے تو خط ہوگا بس معاملہ مارا حل ہو جائے گا باہریں آگئی ہیں خیزائیں چلی گئی ہیں اس کے قطری شہزادہ بیچارے کو اس کی اور زندگی دکھ ہزاریں وہ پتہ نہیں کتنے کیسوں میں مطلوب ہیں تو قطری شہزادہ وہ تو اس کو پھر یہ جا کے انہوں نے کہانی ڈالی کہ اچھا ہم تمہیں ڈاکومنٹس دیتے ہیں تم یہاں بٹھانا زلی کروان جی ای ڈی کو میرے نکال جی ای ڈی کو جانا چاہیے چلی بھی جائے گی جی ای ڈی تو کیونکہ جی ای ڈی نے اپنی رپورٹ مکمل طور پہ کمپلیٹ کر کے تمام تر گالی گلوچ الزامات کانٹورورسی کھڑی گین یہ کیا آخر میں سارا کا سارا میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں میاں نوازشری صاحب سے میری دوبارہ گزارش ہے پہلے تو ان لفافہ لوگوں سے جن کو لفافہ آپ نے دی ہیں عربوں کھرموں کے عربوں ڈالرز سے چلا گیا یہ آپ کو بتائیں کرکٹ کا جو کھیل ہے عربوں یہ بعض بھی ہیں کرکٹ کھلے کی کہانی ہے ٹیم ہماری اللہ کری جیتے ٹیم کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو نوازہ گیا ہے لوگوں کو عربوں ڈالرز بارال خاندانوں کو بھی ان کی فیملیز یہ سب مکمل لیکن وہ سارا جو ہے نا وہ کھڑے میں گیا ٹیم ہماری اللہ کری جیتے لیکن اس کے پیچھے جو پیسہ لگا وہ ایک الگ کہانی ہے ٹیم کی جیت سے اس پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے اب بصلا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اندونی حلقے بے لکرمیا نواز شریف صاحب اب اس جگہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ ارئیلیمنٹ ہیں سعودی عرب جائیں جدہ جائیں یہ ریپورٹ پیچھے تیار ہو کے بھائی ان کے یہاں پہ موجود ہیں ان کے بھائی شہباز شریف صاحب بھی ہیں ان کے اہل خانہ بھی ہیں ان کو ہمارے دوست میرے پیارے بھائی رانہ سانہ اللہ نے پوری کوشش کی کہ دھبردوس کر دیں جی شہباز شریف صاحب کہ شہباز شریف اگر دھبردوس ہو گئے تو اگلا وزیرعالہ پنجاب رانہ سانہ اللہ دیکھیں گے ہوتی ہے رانہ سانہ اللہ اگر آپ شہباز شریف ڈسکوالیف آئی ہو جائیں رانہ سانہ اللہ جی تو لیکن رانہ سانہ اللہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا جو ہے وہ قائد شہباز شریفی رہے گا ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قائد شہباز شریفی رہے گا وہ ڈسکوالیف آئی ہو گیا تو قائد تو رہے گا پھر بھی ہم بھی کہہ رہے ہیں بھالا رانہ سانہ اللہ تجریز کر رہے ہیں میں اس رجی کو مانتا ہوں لیکن سرانہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے نظارت اعلیٰ پر نظر ہونا کوئی حرج تو نہیں ہے مرکز میں صورت اعلیٰ یہ ہے کہ حسین نواز اور ہمارے دوسرا بھائی حسین نواز اور حسین نواز اور یہ تو ایک ہی دن صف میں کھڑے ہو گئے تھے نا حسین نواز اور حمزہ جی لیکن جس دن شہباز شریفہ کے پیشی اس دن آپ دیکھیں کون کون تھا اس دن حسین نواز نہیں تھے حمزہ شہباز صاحب اکیلے تھے چوری سار صاحب کے فرائض میں چونکہ شامل ہے سب کو ان کی جگہ تک پہنچ جانا اس لیے وہ اس لیے موجود تھے اس حق دار اس لیے تھے کہ ان کو اگلے دنوں میں آنا ہے اس حق دار تو آئے آئے نا اور اس حق دار جب آئے تو پھر آئے ون وی ٹکٹ لے کر ہی آئے وہ اس حق دار کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اس حق دار کا اس حق دار جو ہیں ان کو کوئی ڈانلڈ ٹرم بھی وہ بھی نہیں بچا پائے گا وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے رہا بہت مسائل ہیں اس حق دار آگے چلتے ہیں قطری شہزازہ ختم یہ ختم جی آئی ٹی کی ریپورٹ گئی رحمان ملک صاحب آکے تئیس تاریخ کو انہل اللہ و انہل ریجن مساقی جمہوریت کو دفنائیں گے دفنائیں گے وہ اور اس کے بعد بات کریں گے زرداری صاحب پریشان ہے زرداری صاحب نہیں چاہتے انہوں نے میسیج بھیجا ہے زرداری صاحب کو دوبارہ میاں نوشی صاحب نے کہ ایک بار پھر سوچ لیں رحمان ملک کو بھیجنے سے پہلے دیکھیں پھر معاملات ہمارے لئے خراب ہوں گے تو آپ لئے خراب ہوں گے پیپلز پارٹی میں تلخی بیڑا غرق ہو گیا ہے بیڑا غرق ہو جو کہا ہے مساق جمہوریت کا آپ کیا بات کرنے ہیں رحمان ملک آکے پوری کہانی بتائیں میاں محمد شریف صاحب کی بات اور آپ کو آپ نے دانیال عزی صاحب کی زبان سنی آپ نے ان کو لیٹس بیان جس نے میاں نواز شریف صاحب کے والد مروم کا ذکر کیا ہم ان کی زبان کھین چلیں گے یہ دانیال عزی صاحب کو جملہ ہے اب رحمان ملک صاحب کی انکوئری اب کوئی زندہ ہے نہیں ہے ہمارا کے لیے پتہ انسان کا پتہ نہیں اب وہ جو انکوئری پیش کریں گے تو اس میں تو نام آئے گا میاں محمد شریف صاحب کا یہ یہاں سے مجمع بھی تیار بیٹھی ہے کہ ہم دبردوس کر دیں گے تمام کے تمام پیپلز پارٹی کی کرپشن کیسز یہ دائیں بائیں اگلا پیچھلا فل اصول لیکن رحمان ملک صاحب آ رہے ہیں تیز تاریخ کو اور وہ کہنے میں ساری بات سچ کروں گا کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں گا اچھا اب رحمان ملک صاحب کی آنے کے اچھا کیا آگیا ہے کیپٹین سفدر کی پیشی ہے وہ پتہ نہیں سہودی ریب چلے گئے نہیں چلے گئے وہ سمان ان کا آئے گا نہیں آئے گا لیکن وہ بہرحال کیپٹین سفدر صاحب کی کا بیان امپورٹنٹ ہے ان کو تو بھی پتا تھا نا کہ امپورٹنٹ ہوگا انہوں نے تو کیپٹین سفدر صاحب کو اس طرح تو فواد ازان مواد تو ہے بیٹھتے تھے باشا بلکے پاکٹ صاحب کیسے امپورٹنٹ ہے کیپٹین سفدر کیپٹین سفدر کو تو انہوں نے دیکھے نا کیپٹین سفدر کو تو وہ جگہ مقام نہیں دیا نا کیپٹین سفدر کو تو مقام نہیں دیا اور جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی کئی تفاہی بات کر چکے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بھتی جی کے لیے میری جان حاضر ہے میری بھتی جی ہے اسما جو عساق ڈار صاحب کی جو بہوں ہیں ان کے لیے میری جان حاضر ہے مگر اس کو عساق ڈار کو ٹھیک ہے ساگ ڈار سمدھی ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھو تم اتنا سفدر کو تم نے سائٹ پہ کیا وہ ہے ڈار ہر کام میں گھسا ہوا اندر دنیز بیج 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 میں سمدھی ہوں تو فیملیز کے مسئلوں کو چھوڑیں آپ سائٹ پہ اصل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کو ان کے قانونی مہرین نے ہاتھ کھڑا کر دیا پیچھے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑے ان سے پوچھے کارکونوں سے پوچھے ان سے پوچھے آپ لڑے کانونی مہرین پیچھے اٹھ گئے کوئی اپنا لائسنس کینسل کروانے کی بڑھ میں نہیں خواجہ آسف خواجہ حارس ہو یا وہ اٹونی جنرل ہو کسی نے اپنا لائسنس کینسل کروا کے ڈنڈا ڈول ہوتے ہوئے جو ہیں تو انہیں عدالت میں اندر نہیں جانا اس لئے سب اب اپنی اپنی زبانے کابو میں رکھے بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے سب نے ذرا سکون کا سانس لیا ہے انہیں تو روز پریشر تھا مریب نواز شریف صاحب کو روز آؤ جواب دو روز آؤ جواب دو روز آؤ جواب دو دو اب یہ اگلے چار پانے جن تک خاموشی اختیار کریں گے لیکن اس طور پر جی اٹی اپنا کام کرتے رہے گی رحمان ملک صاحب آئے اس کے بعد کیپٹنس صفدر آئے نہیں آئے وہ جی اٹی اپنی رپورٹ بنا کے آگے دے دے رپورٹ کے نتیجے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں اگر تو میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ معاملہ جمہوری انداز میں آگے بڑھے اور انتخابات ہوں تو میاں نواز شریف صاحب کو تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن میاں نواز شریف صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب ان ہاؤس چینج مجھے نہیں پتا ان ہاؤس چینج کا وہ ٹائم ہے یا نہیں ہے کیونکہ ان ہاؤس تو یہ تھا نا کہ میاں صاحب نے اب یہ میاں صاحب دیکھیں کل میں نے جو بات کی تھی بیانیاں بدل لی ہے یہ نہیں ہو رہا کہ مسلم لیگ کا حساب ہوا مسلم لیگ کا اعتصاب ہوا جیسے پیپلز پارٹی کہتی نا ہر دور میں پیپلز پارٹی کا اعتصاب امکیم کہتی ہر دور میں مہاجروں کا وہی کہہ رہے ہیں ہر دور میں ہمارے خاندان کا اعتصاب ہوا بلنہ باقی سارے جنروں میں گئے ادھر بھی تو بھی جائے دوڑ جائے تو بھی بھاگ جائے سب گئے ایسی تیسی میں گئے سارے ہمارے خاندان کا ہوا اور خاندان کا ایسے ہوا کہ پیدائی سے پہلے میاں نواز شیف صاحب کے مجھ سے نکلا اور ہمارے بھائی شہباز شیف صاحب نے کہا کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ہمارے ٹینک اور ہمارے توپیں اور وہ استعمال ہوئے یعنی اللہ خیر کرے انیس سو اکتر انیس سو انیتر میں اگر فیکٹوی بنی ہے تو انیس سو پینسٹھ میں وہ اسلحہ کیسے فرام کر رہی تھی جس پہ باب نے کبھی تحقیقات ہوگی یہاں آکے عطل آدمی کی جو ہے وہ موف ہو جاتی ہے مکمل طور پر بارات اب میاں نواز شیف صاحب اگر جاتے ہیں تصادم کی طرف تو تصادم کی طرف وہ جاتے ہیں تو پھر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ کھڑن گے یعنی میاں نواز شیف اس صورت میں کبھی بھی الیکشنز نہیں جائیں گے اور یہ بات میاں نواز شیف صاحب نے باقی جماعتیں بھی اب سمجھ رہی ہیں کہ میاں نواز شیف صاحب لڑیں گے اب لڑیں گے کیسے لڑیں گے تو اس طرح سے نا میاں نواز شیف صاحب کے باہر کی کوئی قوت ان کے ساتھ ہو کوئی اشارہ کرے وہ ایک آدھ اشارہ کر بھی رہے ہیں قوت ہے کہ آپ لڑیں جی ہم ساتھ ہیں اب آخر میں میاں نواز شیف صاحب کو پتا ہے دو چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ایک دس سال کی ناہلی جہاں پر جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ کا معاملہ چلا گیا دس سال کی ناہلی ان کو بتائے جا رہا ہے دوسرا ان کے جو شو وہ نہیں کر رہے ہیں وہ شو کر بھی رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا میرا کلب کیا سازش ہے میں وقت آنے میں بتاؤں گا تو وہ ایکشلی بات کر رہے ہیں اگر آپ ان کی میاں سب کی بات سمجھیں تو وہ کہہ رہے ہیں بات سوال سارا یہ ہے کہ ہم ان کی بات کتنی سمجھ رہے ہیں یا وہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ان کے خاندان کے خلاف سازش ہوئی یعنی اس میں شہباز شریف بھی گئے شہباز شریف بھی گئے مریم نواز بھی گئیں اس میں سارے کے سارے کیپٹن سافر پورا خاندان سافر ہو گیا وہ ہی کہہ رہے ہیں خاندان کے خلاف یہ تو ہونی چکتا کہ خاندان میں ایک آدمی بچ جائے تو یعنی شہباز شریف کو بھی لے گئے سب سب گئے سارے کے سارے گئے اچھا اب شہب یہ ایک بات یہاں میں وضاعت کر دوں اس کی تردید کرتے ہیں دوست ہمارے ناراض ہوتے ہیں خوضہ سعید رفیق شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں یہ دن میں رکھئے گا جو گروپنگ ہے نا جی اس میں میرے بھائی سعید رفیق جو ہیں خوضہ سعید رفیق وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں چود نصار شہباز شریف وہ جو گروپ ہے اس گروپ میں سعید رفیق ہیں چاہے وہ بیانات نواز شریف صاحب کی فیور میں دے جو بھی دیتے ہیں اس جملے بات کو زیر میں رکھیں کہ سعید رفیق صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں رانہ سانہ علیہ صاحب چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب دبردوزوں جلدی تاکہ ادھر وزارت اور تردید کرتے رہے ہیں لیکن یہ اندر ہے یہ معاملہ ہے اور حسین نواز جو ہیں وہ بلکل یعنی خطرناک حتک ان کی جو ہیں آپس میں حمزہ شہباز اور ان کی آپس میں لیکن یہ کی حالات ٹھیک ہے سم کے سامنے ملتے ہیں کزنز وغیرہ لیکن بلکل پسند نہیں کرتے دوسرے کو بلکل حسین نواز کوئی کافی طویلر سے رہے ہیں وزیر آزم ہاؤس میں اور سارے معاملات حسین نواز نے خود بیٹے ڈلیل کی ہیں تاریخ شفی اور یہ سارا معاملات اپنے ہاتھ میں بیٹھ کے بیٹھے رہے ہیں مستقل اور ان کا جو گفتگو ان کی ہوتی رہی ہے پنجاب حکومت سے وہ ساری کی ساری ہوتی رہی ہے کہ اس میں کہیں حمزہ اور شہباز شریف کو پتا نہ چلے لیکن مسئلہ الٹا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ پاور ہے جو گراؤنڈ پر طاقت ہے جی گراؤنڈ طاقت آپ سمجھتے ہیں گراؤنڈ پر لوگ میں گلو بٹ نہیں کہنا ہے گراؤنڈ کی جو پاور ہے مثال کے طور پر ایف آئی یہ ہے مثال کے طور پر پنجاب پولیس وہ ساری کی ساری شہباز شریف صاحب کے پاس ہے اور چوہر نصار صاحب ادھر ہیں دیکھیں نا ایف آئی یہ ہو گئی چوہر نصار صاحب کے انڈڈ پنجاب پولیس ہو گئی شہباز شریف کے انڈر تو ان کے انڈر آئی بی آئی بی تو اور اس پر اضام لگا دیا آئی بی پر اضام لگا دیا جی ایٹی نے جی ایف آئی یہ نہیں ہے اس میں یہ زیر میں رکھے ہیں اس میں ایف آئی یہ تو جس نے جس اداری پر ازام لگا ہے وہ آئی بی آئی بی گوان ہے وزیر آزم ہاؤس تو ادھر پنجاب پولیس ایف آئی اے جو گراؤنڈ پر ایگزیکیوٹ کر اگر ان کیس میاں صاحب نے کہا کہ لڑائی کرنی ہے لڑڑا ہے میں نے تو لڑنے کے لیے جو زمین پر قوت ہے وہ پنجاب پولیس ہے وہ ایف آئی اے اور وہ اس طرف ہے جی اور وہ شاید ان کو بیکنگ نہ دیں نہ دیں نہ 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 شہباز شریف صاحب کا واحد بیان ہے جو جی آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ بہت سمی باہر آکے انہوں نے بڑا آرام سے طریقے کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کافی کیلکیلیٹر بات کی ہے بہت آرام سے انہوں نے کوئی گربر کرنے کی کوشش نہیں کی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ معاملہ سمجھتے ہیں اور خاص طور پر جو چودنی سال گھڑی درائیف کر رہے ہوں دیکھے نا تو خاص طور پر پھر وہ طریقے سے آرام سے جانا اور اچھا اب مسئلہ یہ میاں صاحب میاں صاحب کو دو باتیں میں دائی جا رہی ہیں یا میاں صاحب آپ ناہل ہیں دس سال کے لیے اگر یہ فیصلہ کیونکہ نہ جی ایٹی ہاتھ میں آرہی ہے نہ یہ عدالتیں آزاد ہیں اور نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ادھر تو کوشتے ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آرہے ہیں وہ دور وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہی ہے آپ سے ملتی ہے افغانستان بورڈر لگ رہا ہے میاں صاحب یہ دیکھ لیں قطر سرودی عرب کا جھگڑا ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ ادھر افغانستان کے اندر کیا حالات ہو گئے ہیں وہ ادھر بم پھٹ رہے ہیں روز ادھر دیکھیں آپ حالات دائش شاہ کے بیٹھ گئی ہے تورہ بورہ وہ اتنے بزاتے ہوں گئے ہیں اس سے زیادہ وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں اب میاں صاحب اس وقت میاں صاحب کو دو باتیں دوسری بات زیادہ خوفناک ہے ایک بات تو یہ نائلیت دوسری بات ہے گرفتاریاں گرفتاریاں یہ کاغذاتوں جو تبدیل ہوئے ہیں منی لانڈرنگ ہوئی ہے یہ نائلیت کی کیس تو نہیں گرفتاریوں کی کیسے ہیں نا آپ نے اداروں کے اندر یہ کیا وہ کیا ساتھ ہی باکنشفی ریپورٹ اور ساتھ ہی تین سو دو کے مقدمہ تو گرفتاریاں ہیں تو میاں صاحب معاملات کو الیکشن کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں میاں صاحب اس معاملات کو ماورائے الیکشن جمہوریت نہیں ماورائے الیکشن ایک ایسا آنے والے دنوں میں ایک دھانچہ کھڑا دیکھ رہے ہیں اور وہ دھانچہ انہوں نے زرزاری صاحب تو بھی گنوے کر دی ہے سب کو گنوے کر دی ہے کہ دیکھو میں جاؤں گا تو مائنس آل ہو جائے گا یہ خیال لکھنا الیکشن الیکشن بھول جاؤ اور اس کے نتیجے میں پھر احتساب اس کے نتیجے میں پھر ہو سکتا ہے نیا عمرانی مہائدہ جس میں اٹھارویں تنمی مڑا دی جائے اور یہ دو تین سال تک کی کہانی چلے گی اس دوران بھول جاؤ اور ہماری عمر میری عمر اتنی ہے مینو آشیر صاحب نے کہا عمران کی عمر اتنی ہے زرداری صاحب کی عمر اتنی ہے ان کی عمر اتنی ہے ان کی عمر اتنی ہے جی چار پانس سال بعد ہم میں سے کوئی اس قابل ہوگا نہیں خاص طور پہ دھبردوز ہونے کے بعد کہ وہ کھڑا ہو سکے اور نہ ہی ہمارے بچے جی یہ محسید میاں صاحب نے بھیجے اب یہ مائنس آل فارمولا جو ہے نا یہ وہ بات ہے جو وزیراعظم ہاؤس اور سیاسی جماعتوں کی قائجین کر رہے ہیں پبلکلی نہ بھی کریں وہ کہ اگلہ الیکشن ہوگا افلاں ہوگا ڈھماں ہوگا انڈ ریزلٹ سب یہی دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں ایسے ہوگا درمیان میں اگر کسی دہشت کوئی دہشتگردی کا واقعہ پیش آ گیا تو یہ سپیڈ اپ ہو جائے کا معاملہ بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ حکمرانوں کی توجہ نیشنل ایکشنل پلان سے ہٹ کے مکمل طور پر جا چکی ہے اپنی آپ کو بچانے کے لیے دہشتگردی کا کوئی واقعہ دھائی تین سو چار سو بات بھی مر چکا ہے افغانستان میں پیچھے پندر دن کے اندر ان کو اندازہ نہیں ہی حالات کا دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے سعودی عرب ایران کھڑے ہو گئے ہیں سعودی عرب قطر کھڑا ہو گئے ہیں ان کو حالات کا اندازہ نہیں ہے اگر دہشتگردی کے واقعات ہوئے نیشنل تو یہ سپیڈ اپ ہو جائے کا معاملہ لیکن یہ مائنس آل میاں صاحب بھی راضی ہیں اس پہ اور عمران خان پہلی کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے ناہل قرار دے دیا جائے اور اس کی قیمت میں یہ لوگ سارے فارے ہو جائے تو مجھے ناہلیت قبول ہے جی بلکل روک صاحب میں اس سے بابات کرتے ہیں مائنس آل میں یہ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں جی بلکل ناظرین برگ سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ جی آئی ٹی کی تحقیقات اپنی آخری سٹیجز میں جا رہی ہے کیا اہم ڈیویلپمنٹس آ سکتے ہیں آنے والے ہفتے میں اور ملک کی سیاست میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے اس پر ہم ڈسکشن جائی رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی ڈاکٹر صاحب اگر فیصلہ وزیراعظم کے خلاف آتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک الیکشنز کی طرف نہیں جائے گا نہیں ملک الیکشنز کی طرف نہیں جائے گا بلکل بھی اور نہ میاں صاحب چاہیں گے اور نہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک الیکشنز کی طرف جائے گا میاں صاحب اگر اپنی جگہ کسی اور کو ایک تو میاں صاحب کسی دوسرے کو نہیں لانے کو تیار چاہے وہ اسحاق دار ہوں چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں چاہے وہ شہباز شریف ہوں میاں نواز شہب صاحب صرف ایک شخصیت کو اپنی جگہ لانے کو تیار ہیں اور ان کا نام ہے مریم نواز صاحب اور مریم نوا صاحبہ اس کے اگلے ہفتہ جو ہے اس ہفتے میں مریم نوا صاحبہ کی تلبی ہو جائے گی. ہو جانی چاہیے جیائی کی طرف سے. عساق دار اور مریم نوا صاحبہ دونوں کی. اور یہ جو بیچ میں ایک اور کیا نام تھا ان کا جو کل ندیم ملک صاحب کے پرگرم میں. انام رحمان صحری صاحب. نا انام رحمان صحری صاحب ان کو بلا لیں تو بلا لیں لیکن جب ان کے بوس آ رہے ہیں رحمان ملک صاحب آ رہے ہیں وہ دیٹر ایکٹر تا ہے نا. کے لیے اب وہ وقت گزر گیا کہ جہاں لوگ خوف میں آتے تھے ڈرتے تھے گھبراتے تھے اب سب لوگ بات کرنے کو تھی آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے یہ اچھا ہے کہ سب ایک دوسرے یہ باتیں بتائیں وہ قدرت کا بھی قانون یہی ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کرتا ہے تو برائی سے برائی ختم ہو تو زیادہ بہتر ہے یعنی ایک بستی میں اگر بہت زیادہ گناہ پھیل جائیں تو پھر زلزل آتا ہے زلزل بھی برائی ہے سیلا بھی برائی ہے چنگھاڑا سے بستیاں تباہ ہو گئیں وہ بھی برائی ہے لیکن وہاں پر بھی برائی ہو رہی تھی تو قدرت کا نظام یہ ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کرتا ہے اچھا برائیوں سے برائی ختم ہو جائیں ایک ہی دفعہ میں سب ایک دوسرے کا کچھا چڑھا کھولیں اور دبردوس ہو جائیں اور مظلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کسی صورت یہ نہیں سمجھتے کہ الیکشنز ہوں گے اور الیکشنز میاں صاحب کیسے الیکشنز کروائیں گے جب تمام کے تمام ادارے سپریم کورٹ کے سامنے اور عوام کے سامنے بے توکیر ہو چکے ہیں تو پھر الیکشنز کون کروائے گا ایف بی آر کروائے گی ایف بی آر چیک کرے گی بات سخت طرح سخت وہ ایف بی آر جس کے بارے میں جی ایٹی کہہ رہی ہے کہ اس نے ہم پر دباؤ ڈالا کیا وہ الیکشن کمیشن جو ایک طرف کلنچٹ دے رہا ہے دوسری طرف سپریم کورٹ کے جس آئیوان مستقبل کی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں گارڈ فادر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ناہیلیت ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن ایک طرف سے یعنی یا تو آپ ادھر جائیں گے پھر الیکشنز نہیں تو پھر نہیں بات دینا میہ صاحب نہیں چاہتے الیکشنز ہوں میہ صاحب اور میہ صاحب کو یہ بھی بتایا میہ نواز شیف صاحب کو یہ بھی بتایا کہ باہر کے حالات دنیا کے بدل چکے ہیں برطانیہ سے جو ان کو ویپ آ رہی ہیں وہ برطانیہ سے اچھی ویپ نہیں آ رہی ہیں میہ نواز شیف صاحب کو بہت زیادہ برطانیہ نے سپورٹ بھی نہیں کیا امریکہ کی سپورٹ برطانیہ کے ثروہ آتی تھی بہت ساری قوتیں ایسی ہیں دن کو کسی عرب ملک کے ثروہ سپورٹ کرتا ہے واشنگٹن بہت سکتے ہیں برطانیہ کے ثروہ کرتا ہے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں کہنا ان کے جو مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ وہ تو پاکستان کی سٹیٹ ریاست ہے کرتی ہے وہ تو میاں نواز شیف صاحب تیہ نہیں کرتے جو لڈو اور بیجیں یا یہ کریں یا کوئی بھی جو بھی کچھ کریں اپنے معاملات کاروباری معاملات وہ چاگے چلاتے رہیں گے وہ میاں صاحب کی چلتے رہیں گے وہ چیمبر کامرس مامرس میں وہ جو ہے وہ چلتے رہے سالہ دورے وارے کرتے رہیں گے بچے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے معاملات تو اس طرح نہیں چلتے اب میاں نواز شیف صاحب کیا کریں گے میاں نواز شیف صاحب باہر قالباً جانا پسند نہ کریں میاں نواز شیف صاحب کچھ اگر باہر وہ صورتحال ان کے لیے اچھی نہ ہوئی سعودی عرب میں سعودی عرب نے صاف کہہ دیا قطر میں وہ جاتے ہیں تو سعودی عرب کہے گا ایک منہ ٹھڑ جو بھائی قطر کیوں گئے وہ قطر میں بہت زیادہ ویلکم بھی نہیں کریں گے قطر کے لوگ ان کو بتایا کہ سارا پیسہ سعودی عرب نہیں دیا ہوئے باقی رہے گا برطانی ہیں برطانی ہیں جلے جائیں تو یہاں سے مستقل جو بھی اگلا جو بھی اگلے حکمر آؤں گے وہ یہاں ایڈوارنٹ ایشو کرتے رہیں گے اگر ایسان اقبال کو بھی بنا دیں ایسان اقبال صاحب ان کے بڑے قریبی دوست ہیں اور ہمیں ہمیں بھی پتا ہے یہ کیپٹن سفدر کو بھی بنا دیں آرمی چیف ان کی پھر بھی فوس سے لڑائی ہوگی یہ کسی کو بھی بنا دیں ان کی لڑائی ہوگی فوس سے اور ان کے خلاف ان کو سازش نظر آئے گی میں کہا تھا نا میاں نوازشی صاحب کو پسندی در رہوائیں ساز بھی کبھی بہت تھی ٹھیک ہے نا میاں نوازشی صاحب کو لیکن وہ سازش جس میں میاں صاحب خود نہ ہو وہ پسند نہیں ہے میاں صاحب ہرگز ایسی کوئی دنیا کی سازش ہو جائے میاں صاحب کو پسند ہے لیکن جس میں وہ نہ ہو یا ان کو شک ہوں کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس میں میں نہیں ہو تو میاں صاحب اس سازش کو میاں صاحب قدم پسند ہے میاں صاحب کو ایک جنب بتا دیا کہ آپ اکلا سازش ہو رہی ہے پینما سے لے کے اور یہ میڈیا میں جو لوگ بول رہے ہیں اور آپ پر بات کر رہے ہیں یہ سارے ایک بہت بڑی کوئی سازش ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں میاں صاحب جو ہیں وہ ایک عجیب سے اس میں پھنس گئے جا کے جی آپ سوچیں ایک سال پہلے یہ عدالتی کمیشن منا دیتے تو آج عدالت کے سامنے جاتے جی ای ٹی کے سامنے جاتے تو جو بھی لوگ ہیں میاں صاحب کو سوچنے جائیں کہ ذرا ان کا ذرا دیکھیں گے وہ کدھر کنیکٹڈ ہیں تو وہ میاں صاحب وہ چلے جا رہے ہیں میاں صاحب چلے جا رہے ہیں اور مریم صاحب مریم صاحب اگلی وزیراعظم ہے مطلب میاں صاحب کے ذہن میں یہ ہے غالباً کہ اس دبردوس کے نتیجے میں اگر میں باہر نہیں بھی جا پایا تو میں گرستار ہو جاؤں ملک کے اندر میں گرستار ہو کے میں رہنمہ تو رہوں گا اور میری بیٹی پھر اسی طرح آگے نکلے گی جس طرح اگلی بھٹو کی بیٹی بنظیر بھٹو نکلی تھی اور ایک خمدردی کو ملے گا ملک ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں میں جو سرخیاب ہوگی میری بیٹی اور اگلی ایسا ہوگا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ میاں صاحب کو یہ نہیں بتا کہ وہاں تو میں زیادہ بات کروں گا تو پھر بات عجیب سے ہو جائے گی یہاں بہت سارے غلام متوجت ہوئی اور کوسر نیازی اور بیش یہاں لسٹ لگی ہوئی ہے پوری اور یہاں خاندان کے اندر لگی ہوئی ہے یہاں خاندان کے اندر ہے وہاں تو خاندان جو تھا وہ مرتضہ بھٹو اور شانواز بھٹو نے کہا تھا نا کہ ہم ہتیار اٹھا رہے ہیں یہاں تو وہ پھول پتی اور لڈو کے ٹوکر اٹھائیں گے یہاں تو دوسرے معاملات ہیں تو میاں نواز شریف صاحب بہت سو سمجھ کے اگر تو معاملات لے کے جانے ہیں نا الیکشنز کی طرف تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ وقت شاید گزر چکا ہے اللہ کہہ رہے کہ ہو بھی کیونکہ انتخابی صلاحات آپ نے نہیں کروائیں انتخابی صلاحات آپ نے نہیں کروائیں اداروں کو آپ نے بے توکیر کر دیا ان کے انڈر الیکشن کون مانے گا میں تو نہیں مانوں گا اس ایف وی آر کے انڈر جس ایف وی آر کے لوگ دھمکیاں لگا رہے ہیں جی ایٹی کو ٹیمپر کر رہے ہیں ریکرڈ جی کونسی ایسی جی پی بھر الیکشن کمیشن جو ایک الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ساسے کلیر ہیں اور سپریم کورڈ کہہ رہی ہے کہ گارڈ فازر اور سیسیلین مافیا تو میں ادھر کی بات سنو ہی ادھر کی اور نہائل قرار دیتی ہے دو جس صاحب ان نے جو مستقبل کی چیف جسٹس ہیں اور نہائل قرار تو میں ان کی بات سنوں گا یہ الیکشن کمیشن چمپو بیٹے ہوئے آٹھ دس پندرہ ٹھیک ہے نا ان کی بات سنوں گا تو بات یہ کہ ادھاروں کو میاں صاحب نے آگے کر دی ادھارے وہ دھبردوس ادھارت کے سامنے ختم عوام کے سامنے ختم ہو گئے نا ادھارے کیا ادھارے ہیں مجھے بتائیں نا کیا زفر اجازی اور طائر محمود اور فلانہ اور ڈماکنہ اور چال بعض لوگ سارے تو یہ سسٹم جا میہ صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر سسٹم جائے تو پھر مائنس آل ہو جائے پھر میں سب میں چھوڑوں گا نہیں بچوں اگر میرا نام لے دیا ریمان ملک نے تو میں بتاؤں گا پھر کیا ہے میاں صاحب پھر میاں صاحب پھر سب کو دھبردوس کر دیں گے نا ساتھی میاں صاحب کبھی میاں صاحب کو بھی چاہیں گے کہ عمران خان ہے اچھے عمران خان نے پہلی ترکہ پتہ کھل دیا کہ مجھے ناہل کر دیں کرنا ہے تو کرواتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں سارے جو ہیں وہ بدماشی کے ملکے صاحب ہو جائے تو اب عمران خان اپنا کام کر گئے میاں صاحب کے پاس اب کیا راستہ ہے اب عمران خان تو سارا عمر تو عمران خان کوستے ہوئے نہیں کچھ نہیں گے نا بدوائیں دیتے ہوئے آپ اب یہ بدوائیں بدل جائیں گی اور عمران ملک صاحب کے بیان کے بعد بدوائوں کا رخ تبدیل ہوگا دانیال عزیز کہہ رہے ہیں کسی نے باپ کا نام لیا میاں نواز شریف صاحب کے زبان کھین چلیں گے تو تائیس کے بعد کس کا نام لیا لیں گے دانیال عزیز کی بھی دیکھنا ہے اور اس کے نتیجے میں مرہوم و مغفور میساک جمہوریہ تک کیا بنتا ہے جی تو یہ معاملہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب اور ساری پارٹی کے قائدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ سیٹ اپ بدماشی ہے جو خود بخود قانون قدرت کے تحت گر رہا ہے اگر یہ گر گیا تو اس کے نتیجے میں الیکشنز فوری طور پر نہیں ہوں گے اور سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ یہ جو آپ نے لوگ بٹھائیں ہیں میرے جیسے آپ نے کہے گا کہ ایک منٹ ہر جائیں میں تو ٹیکس کیون دوں اگر ایف بی آر میں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ایف بی آر کا چیپ بیٹھ کے پیپر ٹیمپر کر رہے ہیں پہلے تو اس کو گھتکڑی ڈالیں آپ پہلے تو آپ اس کو گھتکڑی ڈالیں پہلے تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ آئی بی کا کیا کام ہے آئی بی کے کام ہے کہ فون ٹیپ کریں اور آئی بی اگر آئی ایس آئی کے اور باقیلوں کے فون ٹیپ کر رہے ہیں تو عام آدمی کے ساتھ کیا کر رہی ہوگی تو معاملہ سب سے پہلے ہوگا اتصاب اور کڑا اتصاب اور اکراؤز رابورٹ اتصاب ساری پارٹیوں کا کریں سب اداروں کا کریں عوام تو خوش ہیں عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لفاظی باتیں ہیں ساری یہ تو ساری لفاظی باتیں ہیں مطلب ہے کہ وہ تو دیکھیں جب چمچہ گری پہ آتے ہیں نا لوگ وہ تو قائد عاظم ثانی بنا دیتے ہیں مینواشی صاحب کو بلکہ قائد عاظم وہ کہتے ہیں قائد عاظم بھی ایسی تھے آپ ہی تھے اصل میں آپ ہی قائد عاظم تھے آپ ہی نے ملک بنائے تو قائد عاظم محمد علی جنہ تو ایسی دبیان میں کچھ عرصے کے لیے آگئے تھے پھر ان کو ہم نے آپ کا اولی رستہ بنانے کے لیے ان کو ادھر ادھر کر دیا آپ ہی تھے اصل میں تو وہ تو درباری تو پھر ہر لیمیٹس جاتے ہیں نا اور یہاں نہیں ہر حکمانہ کے ساتھ یہی حال ہے ہر حکمانہ کے ساتھ یہی حال ہے تاریخ اٹھالیں پوری ہر حکمانہ کے ساتھ یہی حال ہے وہی لوگ آپ کو ملیں گے یو خان کے ساتھ پھر جاؤ لک کے ساتھ پھر بھٹو کے ساتھ پھر ادھر مشرف پھر یہ پھر وہ دائیں بائیں آگم ان کو سبل رول نہیں ملٹری اچھی ہے ملٹری بہت سے بدست ہے ملٹری کو آنا چاہیے نہیں زموریت کو آنا چاہیے فلاں پارٹی کو آنا چاہیے وہی ایک ٹولہ اربوں روپیہ کما کے چلا کے اب ان کا اتحساب کا وقت آ رہا ہے اور نیا عمرانی مہائزہ نیا عمرانی مہائزہ بھی چاہ رہے ہیں لوگ اٹھارویں ترمیم نے تو ملک لیکن نیا عمرانی مہائزہ لوگ چاہ رہے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے میں وہ بتا رہا ہوں جو لوگ چاہ رہے ہیں جو ڈسکشن ہو رہا ہے اسلام آباد کے ڈرینگ روموں میں وہ یہ ہے کہ کیا ملک میں نیا عمرانی مہائزہ عمرانی مہائزہ کو مسئلہ تو نہیں ہے مصر میں کتنے پہ لکھا گیا ہے بہت پہ لکھا گیا ہے پرانس نے لکھ دیا تھا رات و نات وہ ایشیو نہیں ہے ایشیو یہ ہے کہ نیا عمرانی مہائزہ جمہوریت اپنی جگہ پہ رہے عدالت اپنا کام کریں آئینوں قانون کے تحت عدارے اپنی جگہ رہے ہیں لیکن یہ جو بیچ میں چونچنے ڈالے ہوئے ہیں کمرہ بند کر دیا اس ہاتھ دار رہے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے یعنی اس اٹھاروی ترمیم کا اثر یہ نکلا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ رینجرز کس کے پاور یعنی آپ دیکھیں گے جو تماشا پلے دو سال میں ہوئے ہیں کہ سندھ میں رینجرز کس کے پاس ہے وزیر اعلیٰ سندھ کریں گے خط لکھیں گے یا وزیر داخلہ لکھیں گے مطلب ایک ہوا میں مولک ہیں لوگ یہاں تک نہیں پتا کہ اگر آگ لگ جائے یہ جو بلدیا ٹاؤن میں آگ لگی تھی تو بحث ہو رہی تھی کہ اٹھاروی ترمیم کے تحت فائر بریگیڈ مرکز کے انڈر میں یہ بحث ہو رہی تھی تو اٹھاروی ترمیم کو دفنانا ساتھ احتساب کرنا ہلکا بندیاں کرنا ان کو پتا ہے کہ میاں صاحب اگر گریں گے تو گرتے گرتے میاں صاحب کے پوری کوشش ہوگی کہ اگلے تین سال الیکشن نہ ہو اور جب بھی ہو تو میں اس میں سے صاف سطرہ ہو کے نکلوں ہیرو بن کے نکلوں جو کہ ہوگا نہیں جو کہ ہوگا نہیں جو کہ ہوگا نہیں اور میاں صاحب یہ بھی بھیج رہے ہیں سب کو پیغامت دیکھو میری اتنی عمر ہے تمہاری اتنی عمر ہے اس کی اتنی عمر ہے امران خاندی بڑ گئے چار پانچ سال اوپر نیچے ہو گئے تو اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی الیکشن لڑنے کی قابل نہیں ہوگا بچوں کے ساتھ کیا ہوگا بچہ کس کا کتنا تیز اور کتنا کمپیٹنٹ ہے وہ سب نے دیکھی لیے وہ سب نے دیکھی لیے کہ بچے کس نے کس کے بولنے میں کردار اور گفتار کے کتنے ماہر اور کیسے شاتر بچے ہیں پریزیڈنشل لکس وہ مطلب پیدا ہوتے ہی اتنے پگوڑے کے اندر اور ہو رہا ہے چھوٹا چھوٹا اتنے چھوٹے چھوٹے ممنون تو وہ سارے کے سارے پریزیڈنشل لکس سے ساتھی تو پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب نے دیکھ بھی لیے تو یہ سب ان کو کہہ بھی رہے ہیں میاں صاحب تو پارٹیاں ہیں پریشانندر سے کہ فیصلہ گریہ آ گیا اور میاں نوازشریز کا خلاف فیصلہ آ گیا تصور بھی نہیں کرتا توبہ توبہ اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے میاں نوازشریز آ کے خلاف فیصلہ توبہ توبہ تو لوگ ڈڑ رہے ہیں لیکن ساتھی وہ پھر میاں نوازشریز آ کی جو باتیں سن رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں گر بڑ تو ہے جو میاں نوازشریز آ کے خلاف فیصلہ آ گیا بہت کچھ ہے بولنے کے لیے بہت کچھ ہے بولوں گا بات کروں گا سعودی ارہا پر قطع جا رہا ہوں صلاح کروانے لیکن پھر سوگیرز میں واپس آ جاتے ہیں تو گر بڑ تو ہے نا معامل اور بچہ چھپ کچھے نکل گیا بیچ میں پہلے جی بلکل راکٹ صاحب بریکس آ کرم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے بولکم بیک ناظرین جی بلکل راکٹ صاحب اگر ملک الیکشنز کی طرف نہیں جا رہا تو پھر کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے الیکشنز کی طرف ملک کو جانا چاہیے الیکشنز کی طرف ملک کو جانا چاہیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ملک کو الیکشنز کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں ملک کو الیکشنز کی طرف جانا چاہیے انتخابی استلاحات احتساب ایف پی آر شفاف جو بھی باقی معاملات ہیں ایسی سی پی باقی میاں نواز شریف صاحب یہ جو جی ای ٹی کی رپورٹ کے بعد ملک کو الیکشنز کی طرف لے کے نہیں جا رہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو بتایا گیا ہے کہ میاں صاحب دس سال کی نائلی اور گرفتاریاں اور میاں صاحب کئی کہنا ہے اور باہر سے میاں صاحب کو بہت زیادہ اچھے سگنز نہیں آ رہے برطانیہ سمیت برطانیہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ واشنگٹن کا رابطہ میاں صاحب سے برطانیہ آتا ہے ٹھیک ہے وہ دیریکٹ یعنی بیچ میں درمیان میں برطانیہ آتا ہے عرب ممالک کی طرف سے ٹوٹل میاں صاحب کو دبردوس کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سعودی عرب کے دورے کے دور اب میاں صاحب جائیں گے تو جائیں گے عبادت کے لئے لیکن وہ جو ایک بات تھی کہ میاں نواز شریف صاحب اور کنگ عبداللہ وہ بات اب کنگ سلمان نے میاں صاحب سے نہیں کی بلکہ کدھر ہو یار خطوط سے لیتے ہو پیسے ہمارے کھاتے ہو کیا معاملہ ہی تو میاں نواز شریف صاحب الیکشنز کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں معاملات کو اور میاں صاحب ایسی صورتال بنا چاہتے ہیں اداروں کا تصادم اداروں کا تصادم نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھیں اداریں آپس میں نہیں لڑتے اگر میاں صاحب کا خیال یہ ہے کہ کوئی سپریم پورٹ سے لڑے گا ایسا نہیں ہے سپریم پورٹ پٹائی کرے گی ایک ہوتا ہے لڑنا ایک ہوتا ہے پٹنا دو فرق ہیں بہت مختلف بات ایک ہوتا ہے کہ پٹائی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے آپ لڑتے ہیں کسی سے تو میاں صاحب اداروں کی لڑوائی نہیں کروائیں گے میاں صاحب اپنے لوگوں کی پٹائی کروائیں گے یا کوئی بھی حکمران جب اداروں سے ریاستہ سے لڑتا ہے تو پٹائی کرواتا ہے تو بری طرح پٹائی ہوگا پٹنے میں کوئی تیار نہیں ہوگا ایک تھپر پڑھے گا اس کے بعد وہ کہیں گے وہاں رہے باپ کی توبہ یہ طرح ایسے تھا ریکارڈنگ کر لو پبلک میں کھڑا کر دو جہاں کرنا ہے ٹی وی پہ لیا ہو لیک کرواؤ جو کروانے تو میاں صاحب کو یہ لڑائی وڑائی نہیں ہوتی یہ میاں صاحب ذہن میں رکھے پرانا یہ یاد وہی میں کہتا ہوں نا بار اکتوبر انیس سو نانالوے کو ذہن میں رکھے حالانکہ اس نے دو تیائی اکثریت تھی مورل گراؤن تھا فوجی آمیر آگیا میاں صاحب اب تو کرپشن کے کیسے چل رہے ہیں اب تو معاملہ دوسرا ہے اور یہ جی ای ڈی وی ای ڈی کے کیسے ختم ہونے والا ہے اس کے بعد تو سیدھی عدالت کرپشن کیسز یہ سارا تو میاں صاحب کو یہ ہے کہ گرفتاریاں آجا میاں صاحب کی گرفتاریاں کا مطالقہ لوگوں کی گرفتاریاں یہ دیکھیں نا یہ سی سی پی اور سارا جنہوں نے دھاندلی کی ہے انہوں نے جل تو جانا ہے یہ ایسے تو نہیں بچیں گے نا سارے فواد اتن فواد ٹائپ کے کریکٹر سارے تو اگر وہ جاتے ہیں تو پھر دوسرے بھی جائیں گے اکر آوز دو بورٹ اور ہم بھی چاہتے ہیں سب سے ایسی بات کر رہے ہیں اس میں دانیال عزیز ہمارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں ایک خاندان کے عذاب ہو رہا ہے سب کا ہونا چاہیے ہم بھی یہی کہتے ہیں ایک کا نہیں ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے اور جب سب کا دبردوس ہوگا تو الیکشنز کے طرف میاں صاحب کہاں لکے جا رہے ہیں مام دل جی شکریہ راکر صاحب نہیں لکے جا رہے ہیں موسیقی